اسلام علیکم نمستے برون کیسے آپ لوگ اللہ کے جب سب لوگ کھیلے تھے الحمدللہ ہم سب کھیلے تھے اور ابھی دبائی کا موسم ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ تو اس موسم میں کہی باہر جائے گو میں بہت مزاد ہے پر دبائی میں بارش بہت زیادہ ہو دیئے تو ہم دستر پر بھی کبھی کبھی پر پانے گر جاتا ہے تو ہم کبھی ہم ابھی کچھ دنوں کے لئے گھر پہ ہی ہے سوچی کہ آج یا تو کل ہم باہر کھومنے جائے تو میں نے اسی وقت ایک بھڑی انسان دیکھے جو بیمار تھے ان کو دیکھیں مجھے ایک کہانی یاد آگئی بہت بہت فرانی کہانی یاد آگئی وہ اس ٹائم تک تھا جب میں گریجیشن کمپلیٹ کر رہی تھی میرا لاسٹ یاد تھا دیمونی ٹائزنشن کا جو ایک دور تھا جو مانے چینج ہوا تھا موڈی جی کے واج مطلب انہوں نے وہ کیے اس توران ہم نے سارے جو پیسے ہم نے وہ بینک میں ڈال دی وہ پیسے جو چینج ہو کے ہم باہر نیو پیسے ملیں گے ہمیں تو اس ٹائم مجھے کالے سے میں کچھ دنوں کے لئے میں چھٹی لے کے گھر جانے والی تھی اور ایک تو سیٹرڈے تھا اس دن اس کے بعد نیکس سنڈے ہوگا اور منڈے کو کچھ چھٹی تھی تو اس وقت جسے میں نے سو چکتی کہ میں گھر چلی جاتی ہو تو مجھے ابھی بھی یہاں تھے وہ دوپہر کا ٹائم تھا میں نے اپنا جو میجر سبجیکٹ ہے جو وہ میں نے کمپلیٹ کر دی وہ میرا کلاس ہو گیا اور پاسکورس کا جو کلاسے سے میں نے سکیپ کر دیا حالانکہ میں وہ کلاس کمپلیٹ کر کے جاتے پر مجھے پتا نہیں اس دن کیا ہوا میں نے سوچا کہ میں گھر چلی جاتی ہو میں کالے جنکلی دوپہر کے دیر دو بچ چکے تھے اس وقت کوئی بھی رکشہ نہیں تھا باہر کوئی بھی رکشہ نہیں تھا کیا کالج کے شامنے صرف تین چار بجے تک ہی رکشہ کی در ہوتی ہے یا تہ سبح اس کے بیچ کالج سے لوگ جاتے نہیں زیادہ تو ایک رکشہ بھی نہیں ہوتا اور جو باکر رکشہ ہوتے جو سکول کے پاس پاس دکھائے دیتے اس ٹائم کے تو میں نے بہت سو سوچ کی میں نے ایک شارٹ کٹ روڈ لینے کا سوچا جو شارٹ کٹ میرے بس ٹین تک بہت جلدی پہنچا دیتا ہے اور مین روڈ تک سب سے زیادہ جلدی پہنچا دیتا ہے مین روڈ جانے کے بعد دکشے بھی مل جاتا ہے تو میں نے کیا کیا اس روڈ سے میں دھیرے دھیرے چلتی گئی وہ مجھے بہت برا لگتا ہے جو وہ بہت سان روڈ تھا تو اس میں بہت برا لگتا ہے وہ روڈ پہ جانے کے میں گئی توڈ دے میں مجھے کالیچ کے کچھ لڑکے دکھائے دیا جو لو پر رہتے وہ اپنے کالیچ کے سامنے کھڑ burgوں کے سامنے کھڑتے وہ تو مجھے وہ کچھ لڑکے دکھائے دیئے تیم لڑکے تھے جو مجھے بہتہتے رہتے تار رہتے میں آرام سے شانت ہو کہ میں سے دکھا رہی تھی کہ نہیں مجھے در نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کولج میں میرے کزین بھائی اور بہن بھی رپیٹھتے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ پرابلم ہو جائے اور اسی کولج پاس میں ہی ہے اور میرے پاس موبائل بھی ہے تو تھوڑی دیر میں فٹک فٹک سے سپیڈ میں چلنے لگی اس کے پاس میں نے جب کولج پاس کر کے ایک جگہ پر دیکھا وہ ایک بڑا آدمی اسے لاچار ہو کی کھڑے تھے وہ اپنے دیوار پر اسے ہاتھ ایک ہاتھ سے سہارا لے کے وہ کھڑے تھے وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے ساس بہت زور زور سے لے رہے تھے مجھے لگا ان کو کچھ پرابلم ہوا میں ان کے پاس گئی میں پوچھا کہ کیا ہوا کچھ پرابلم ہوا تو وہ انکر بول رہے تھے کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے وہ صرف اشاروں سے مجھے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے پر مجھے کچھ چپی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس ٹائم تک میں نے ان کو اپنی پانے کے بوتل دی پر انہوں نے وہ پانے کے بوتل دو مطلب میرے ہاتھ سے ایسے ڈھکیلا وہ سمجھا رہے تھے کہ مجھے نہیں پینا پانے مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا شاید وہ ہندو تھے اور میرے ہجاب لگا ہوا تھا میرے پٹے مطلب سارے ڈھکا ہوا تھا مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید وہ میں مسلم ہوں اس وجہ سے وہ پانے نہیں پی رہتے پر پھر بھی وہ مجھے کچھ اشاروں میں کچھ بول لیتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ چیز ہیں میں نے فٹک سے موبائل آن کی پر مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیا کر کے سرچ کروں کہ کیا ہو رہا ہے میں نے پھر سے بھوم کے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو کھڑے تھے مجھے تار رہتے وہ وہی کھڑے تھے وہ میرے آنکھوں کے آنکھ میں دیکھ ہی رہتے پر مجھے لگا وہ مدد کے لیے آئیں گے پر کوئی بھی نہیں آیا تو وہ انکل مجھے موبائل مجھے لگا وہ موبائل دھونے کے لیے مجھے بورڈ رہے پاکٹ میں صرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے ان کے پاکٹ چیک کی مجھے کوئی بھی موبائل نہیں مل پر پاکٹ میں ایک پولیتین میں بندھا ہوا ایک پیکٹ ملا جو ایک انہیلر ہے مجھے تب بھی وہ انہیلر دیکھ کے مجھے یاد ہے گیا کہ وہ انہیلر ساس فلنے کے بعد ہی لوگ لیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے کورین اور چائنیز ڈراما میں یہ دیکھا ہے اور اوپر سے ریل لائف میں بھی دو تین لوگ کے پاس دیکھے میں نے پر میں نے کبھی اس کا یوز نہیں دیکھا صرف یہ دیکھا ہے کہ اس کو ہلا کے اسے ساس لیتے ہیں مجھے کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں تو میں نے ان کو کھولی کھول کے میں نے ان کو موک کے سامنے لگایا تو اسی فشاروں میں مجھے بول دیتے اس کو الٹا کرو مجھے بعد میں سمجھ میںیا کہ اس کو الٹا کر کے ساس لینا چاہیے تو میں نے پھر سے الٹا کر کے اس کو اچھے سے ہلا کے میں نے ان کو ساس لینے کے لیے لگا دی وہ ساس لے رہے تھے اور میں گھوم کے پھر سے ان لڑکوں کی ذرا دیکھ رہی تھی کہ وہ آ رہے ہوں گے شاید ان کے حیل کرنے کے لیے پر کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا وہ کھڑے ہو کے ادھر ہی دیکھ رہتے ہیں ہمیں دیکھ رہتے ہیں مجھے تار رہتے ہیں پر مدد کے لیے ایک پیٹ بھی نہیں ہلائے وہ ادھر ہی ادھر کھڑے تھے تو میں نے ان کو افو ساس لے لئے اور پندرہ دمینے تک میں ان کے پاس کھڑی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اس کے بعد مجھے تھوڑا سا بات کرنے کا ٹائم ملا تو مجھے وہ پہلی بات یہ بولی کہ بیٹا میں تمہاری بوتل سے اس لیے پانی نہیں پی کہ اس ٹائم پہ میں پانی نہیں پی سکتا اور وہ لٹرلی رونے لگے وہ میرے ہاتھ پکڑ کے اتنا رو رہے تھے میرے پیڑ بھی پڑھنے والے تھے پر میں نے ان کو اٹھا کے بولا کہ انکل کیا کر ریا تو وہ بولے کہ بیٹا میں انتھے گھنڈے سے یہاں پہ کھڑا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے میں اپنے بھگوان کو بلا رہتی اور مطلب بول رہا تھا کہ پلیز کوئی مدد کر لو پر کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا اور پہنیلی تم نے میرے مدد کی تو مجھے اتنا بڑھا لگا میں نے پھر سے ان لڑکوں کی طرف دیکھا پر ادھر کوئی نہیں تھا وہ سیدھا اندر چلے گیا وہ انہوں نے پر آکے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چل جائے کچھ پرابلیم ہونے چاہیے کچھ پرابلیم ہوا کچھ مدد چاہیے کچھ نہیں وہ سیدھا اندر چلے گئے کالیج کے اندر اس کے بعد میں نے اس ٹائم میرے پاس صرف 100 روپیز تھا جو چین تھے میرے پاس ایک ٹو میرا 30 روپیز مجھے رشکے میں دینے تھے اور 50 روپیز مجھے دینے تھے بس میں اس کے بعد بس سے خرد تک میرا اور 20 روپیز جاتا ہے تو میرے پاس صرف 100 روپیز تھا تو میں نے اس فکت مجھے کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے اپنے پاکٹ میں اسے ٹینٹی روپیز میں نے ان کو دے دیا کیونکہ ایک تو مجھے بھی ڈائے لگا رہا ہے کہ کوئی کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے کیکی کبھی مووویز میں بھی ایسے کچھ دیکھتا ہے کہ چاہ سے چال کر کے لوگ ایسے کرتے ہیں میرا من نہیں مان رہا تھا میں کھڑے ہو کے ان کے پاس بہت ٹائم تک کھڑی تھی وہ مجھے بہت دعائے دے رہے تھے مجھے بول رہے تھے کہ ان کے گھر پر کوئی نہیں ہے بھی ان کی بیوی ہے وہ بیمار ہے اور بچے ہیں جو کام پہ گئے ہیں پیسے کمہ رہے ہیں اور وہ انہیلا لینے آئے تھے جو ختم ہو گیا تھا تو میں اس کے ان کے بات میں سنتی رہی تب ہی وہ ایک رشاہ والا آیا میں نے ان کو ایک رشاہ میں اٹھایا ٹونٹری روپیز دیئے اور میں نے بولا آپ گھر چلے جائے میں پوری راستہ یہ سوچ سوچ کے آئی میں جب بس ٹین پر تک آئی تب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں بس ٹین پہنچ گئی جب بس ٹین میں لوگ چلا تھے کہ جس جگہ کے نام ہوتا ہے وہ جگہ نام لے کے چلا تھے تب ہی مجھے ادھیان آئے گیا رہے میں تک پہنچ گئی بس کے اندر بیٹی میں نے ونڈر سٹیٹ لیا پوری راستہ میں یہ سوچ کے چل رہی تھی کہ کیوں کوئی مدد کے لئے نہیں آیا اور کیوں وہ بچے جو ٹین لڑکی تھے وہ دیکھ رہتے پر کوئی بھی سامنے نہیں آیا مجھے اتنا برا لگا اتنا برا لگا کہ کیوں وہ میری پاپا کی عمر کے تھے اگر کئی اللہ نہ کریں میری پاپا کو بھی راستے میں کچھ پرابلم ہو جائے اور کوئی مدد کے لئے نہیں آئے صرف دیکھتے رہے تو کیا ہوگا مجھے وہ سوچ سوچ کے میں کب تک میں گھر پہنچ گئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا گھر جا کے میں نے اپنے پاپا کو وہ بات بولی اور میری لٹریلی آنکھوں میں آسو آ گئے اور جو انہوں نے مجھے بولا دعا کا وہ بھی مجھے آج بھی یاد ہے بہت بہت ایک لمبا دن تھا میرے لئے آج کے لئے بس اتنا ہے ہوفلی آپ لوگ سب لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگیں اگر میری ویڈیو اچھے لگیں تو پلیس 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 میری ویڈیو کو لاحق کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کریں نیکس ٹائم ملتے ہیں اللہ حافظ ببائی ٹیک کیر خود کی دھیان رکھیں اور کوئی بھی ملے آپ کو جو مدد چاہیے جن کو پلیس ان کا دھیان رکھیں اللہ حافظ ببائی